السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی امید کرتی ہوں آپ سب خیاریت سے ہوں گے ٹھیک ہوں گے ہاں جی تو سب کے روزیں کیسے جا رہے ہیں یقیناً بہت اچھے جا رہے ہوں گے اللہ پاک ہماری عبادتوں کو اور ہمارے روزوں کو قبول فرمائے آمین آج میں آپ سے افطار کی روٹین شیئر کروں گی انشاءاللہ ایک ویڈیو میں آپ کے لئے لے کر آوں گی جس میں میں سیری سے افطار تک کی آپ سے ساری ڈیٹیل شیئر کروں گی اور پلیز میری ویڈیو کو لائک کر دیا کریں میری چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں لائک اور سبسکرائب کرنے کے کوئی پیسے نہیں لگتے یہ بلکل فری ہے چینے جی ہم اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں جی امی یہاں پر میری بنا رہی تھی رول سیمپل ویجیٹیبل سپرنگ رول بنا رہی تھی کیونکہ امی کو زیادہ سپائسیز چیزیں پسند نہیں ہیں تو انہوں نے سیمپل ویجیٹیبل رول بنا لیے تھے اپنے لیے اور ابو کے لیے اور ہم لوگ ہیں کہ جب تک رول کے اندر چکن اور چیز نہ ہو مزا ہی نہیں آتا تو یہاں پر اثر کا ٹائم سٹارٹ ہو گیا تھا میں نے نماز پڑھی افطاری کی تیاری سٹارٹ کر دی کیونکہ اثر کے بعد سے ٹائم بھاگتا ہے تو یہاں پر سسٹر فروٹ کٹ کری تھی اور روحفظہ بنا رہی تھی آپ لوگ مجھے بتائیے گا کہ روحفظہ کس کس کو پسند ہے اور کس طرح والا پسند ہے کچھ لوگ بیچ میں لیمن ڈال کے پیتے ہیں کچھ دور ڈال کے پیتے ہیں تو آپ لوگوں کو کس طرح والا روحفظہ پسند ہے مجھے لازمی بتائیے گا کمنٹ کر کے ساتھ ہی میری سسٹر نے فروٹ بھی کٹ کر لیا تھا ہاں جی تو اب میں یہاں پر آپ کو بنانا بتاؤں گی میکرونی فروٹ چارٹ بہت مزی کی بنتی ہے بہت ٹیسٹی اس ریسپی کو پورا دیکھئے گا اور آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا رمضان ہے تو رمضان میں ڈیفرنٹ طرح کی چارٹ بنتی ہیں تو میں نے سوچا کیوں نہ آپ کے ساتھ میکرونی فروٹ چارٹ کی ریسپی شیئر کی جائے تو یہاں پر میں نے چارٹ بنانے کے لیے میں نے میکرونی بوائل کا لیے تھے دو کپ میں نے میکرونی لیے تھے جن کو میں نے بوائل کا لیا تھا ہاف کپ میں نے یہاں پر پائن ایپل لیا ہاف کپ میں نے یہاں پر فروٹ کوکٹیل کا لیا حسبی ضرورت میں نے یہاں پر کیلے لیے ایک سیب لیا اور دو امرود لیے تھے میں نے تھوڑا سا میں یہاں پر ہربوزہ لوں گی اور تین سے چار عدد میں نے یہاں پر خجورے لے لی تھی یہاں پر سب سے پہلے میں فروٹ کٹ کر لوں گی میں نے ایپل کٹ کر لیا تھا امرود کٹ کر لیا بنانا کٹ کر لیا اب میں یہاں پر ہربوزہ کٹ کر لوں گی اگر آپ لوگوں کو نئی پسند چارٹ میں ہربوزہ تو آپ لوگ سکپ بھی کر سکتے ہیں سارے کٹ کیے ہوئے فروٹس ہم ایک باول میں ڈال دیں گے تو یہاں پر میں نے ایک پیکٹ کریم کا لے لیا تھا اس میں میں نے دو ٹیبل سپون پاودر چینیں ڈال دی تھی اگر آپ لوگوں کے پاس پاودر چینی نہیں ہے تو آپ دوسری چینی بھی ڈال سکتے ہیں ساتھ ہی میں نے ون ٹی سپون چارٹ مسالے کا ایج کیا اور اچھے سے مکس کرنا ہے تاکہ ہماری کریم اچھے سے سیٹ ہو جائے تو کریم ہماری اچھے سے سیٹ ہو چکی ہے ہم نے اچھے سے پینٹ لیا اس کو اب ہم فروٹ لیں گے اور اس میں ہم میکرونی ڈال دیں گے جو ہم نے میکرونی بوائل کیے تھے فروٹ کوکٹیل ڈال دیں گے اس میں اب ہم پائن ایپل ایڈ کریں گے پائن ایپل ایڈ کرنے کے بعد اب ہم اس میں خجورے ایڈ کریں گے اب ہم ان ساری چیزوں کو ہلکی ہلکی ہاتھوں سے مکس کر لیں گے کیونکہ فروٹ جو ہوتا ہے وہ نرم ہوتا ہے اس لئے فروٹ خراب نہ ہو جائے اس لئے ہم نے آرام سے مکس کرنا ہے اب ہم اس میں کریم ایج کر دیں گے اور اس کو مکس کر لیں گے آرام آرام سے مکس کرنا ہے آپ لوگوں نے زور زور سے چمچ نہیں ہلانا ورنہ فروٹ ہمارا ٹوٹ جائے گا اب ہم ایک سرونگ باول لیں گے اور اس میں ہم اپنی چارٹ ڈال دیں گے اور اس کو ہم فریج میں رکھ دیں گے تھنڈا ہونے کے لئے اور افتار کے ٹائم نکال کے اس کو سرف کریں گے ریڈی ہے ہماری میکرونی فروٹ چارٹ بہت ہی مزے کی بنی تھی آپ لوگ بھی اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا ویسے بھی میکرونی ہر کسی کی فیورٹ ہوتی ہے اور یہ چارٹ کھا کے آپ کو افتار میں مزہ آ جائے گا تو یہاں پر اب میں فرائی کرنے لگی ہوں چکن ویجیٹیبل چیزی رول رول کی ریسپی میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی تھی آپ لوگ میرے چینل پہ جا کے اس کی ریسپی دیکھ سکتے ہیں بہت ہی مزے کے اور بہت ہی زبردست بنے تھے تو میں لنک بھی ڈسکرپشن میں دے دوں گی یہاں پر میں آپ کے ساتھ ایک ٹپ شیئر کرنا چاہوں گی جب بھی رول بنائیں تو ان کو بہت زیادہ ہیٹ اپ آئل میں مت ڈالیں کیونکہ جب ہم بہت زیادہ گرم آئل میں ڈالتے ہیں تو یہ اوپر سے جال جاتے ہیں اور اندر سے کچھے رہ جاتے ہیں فریز ہوئے رول سموسو کو ہمیشہ میڈیم گرم آئل میں ڈالیں تو یہاں پر روزہ کھلنے میں صرف ایک منٹ رہ گیا تھا سب روزہ کھولنے کے لئے بیٹھ چکے تھے الحمدللہ یہاں پر روزہ افطار ہو چکا ہے اللہ پاک ہم سب کے روزوں کو ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے اپنی بارگاہ میں آمین اور سب کو اپنی عبادت کرنے کی تفیق عطا فرمائے اس رمضان کے صدقے سب کی نیک اور دلی خواہشات کو بھی اللہ پاک قبول و منظور فرمائے آمین یہ تھی میری آج کی چھوٹی سی ویڈیو جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی اپنی افطار روٹین اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو مجھے ویڈیو کے نیچے کمنٹس کر کے لازمی بتائیے گا اور میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اگر آپ نیو ہیں تو میری چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا اگلی ویڈیو تک کے لئے مجھے دیجئے اجازت دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ